شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رہنبالہ ہے قواہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ مگر ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے یہ اس ذات کا اتارہ ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے یعنی رحمان جو عرش پر جلبہ افروز ہوا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے اور اگر تم پکار کر بات کہو تو کیا ہے وہ تو آہستہ کہی ہوئی اور نہایت پوشیر آباد تک کو جانتا ہے اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سب نام اچھے ہیں اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھروانوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھیرو میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں جاتا ہوں شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام سے اپنا رستہ معلوم کر سکوں پھر جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تو تمہارا پروردکار ہوں تو اپنے جوتے اتار دو تم یہاں پاک میدان یعنی دعا میں ہو اور میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو قیامت یقین انانوالی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھو